ناظرین بچوں کو سلانا یقیناً والدین کے لیے ایک مشکل کام ثابت ہوتا ہے بچے کو پوری احتیاط سے اٹھانے سے لے کر وقت پر بستر پر لیٹانے تک کا عمل کوئی بچوں کا کھیل نہیں بطور والدین آپ کو اس بات کا اندازہ تو ہو گئی کہ جب تک آپ کا بچہ سو نہیں چاہتا آپ بھی نہیں سو پاتے تو اس صورتحال میں کیا کرنا چاہیے ویڈیو کو آخر تک دیکھئے انشاءاللہ آپ کو اس سے بہت فائدہ ہونے والا ہے نیند پوری ہونا نہ صرف آپ کے نوملود بچے کے لیے اہم ہے بلکہ پورا دن بچے کا خیار رکھنے والے والد یا والدہ کے لیے بھی نیند بہت ضروری ہے لہٰذا آپ کے بچے کی نیند پوری ہو رہی ہے یا نہیں یہ یقینی بنانے کے لیے چند باتوں کا خاص خیار رکھیں چند ایسے طریقے ہیں جس سے آپ کو بچوں کو سلانے میں آسانی ہوگی نمبر ایک بچوں کو سلانے کا ایک معمول بنا لیجی رات کے وقت ایک سکون بکش معمول یا روٹین بنان لینے سے آپ کا بچہ وقت پر سونے کا عادی بن سکتا ہے اس معمول میں لوری گانا بھی ہو سکتا ہے یا پھر گرم پانی میں بھیگے کپڑے سے بچے کو نہلانا بھی اگر آپ اس طرح کا کوئی عمل اپنے بچوں کو بستر پر لے جانے سے پہلے ایک خاص وقت پر ہر رات دہرائیں گے تو آپ کے نننے مننے بچے کو خود بخود یہ سمجھ آنے لگ جائے گی کہ اب سونے کا وقت ہو چکا ہے نمبر دو کمرے میں مناسب سورج کی روشنی ہو بچوں کو دن اور رات کے اوقات میں فرق کرنے میں بہت مشکل پیش آتی ہے لہذا بچوں کے جسم کو رات اور دن سے ہم اہنگ بنانے کیلئے دن کے وقت اپنے گھر میں مناسب سورج کی روشنی آنے دیجئے آپ بچوں کو دن کے وقت گھر سے باہر سیر کے لیے بھی لے جا سکتے ہیں تاں کہ وہ دھوپ سے واقف ہو سکیں نمبر تین سکون بکش نباتی تیل یا اتر سب سے پہلے تو ہم آپ کو یہ تجویز دیں گے کہ آپ اس بارے میں بچوں کے ماہر ڈاکٹر سے مشورہ لیجئے چونکہ اب تو کئی نباتی تیل اپنے سکون بکش اور آرام بکش خوشبووں کی وجہ سے جانے جاتے ہیں لہذا آپ لانڈر کے اتر کی ایک یا دو بھوندیں ایسی جگہ پر گرا دیں جو آپ کے بچے کی بستر سے قریب ہوں تاں کہ آپ کے بچے کو جلد سو جانے میں مدد ملے نمبر چار لائٹ آن مت کریں اگر آپ کا بچہ رات کے وقت نیند سے جاگ جاتا ہے تو اسے لے کر روشن کمرے میں مت جائیں اور نہ ہی کمرے کی لائٹ آن کریں بلکہ اس کے بجائے بچے کو اس وقت تک ہلکے ہلکے سے ہلاتے رہیں جب تک وہ دوبارہ سو نہیں جاتا نمبر پانچ بچوں سے نظریں چورائیں بچے ہر وقت کسی نہ کسی کے ساتھ کھیلنا یا مصروف رہنا پسند کرتے ہیں لہذا جب آپ اپنے چھوٹے بچے سے نظریں ملاتے ہیں تو وہ نیند کے وجہ آپ کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے اس لیے جب آپ بچے کو سلانے کی کوشش کر رہے ہوں تو بچوں کی نظروں سے بچنے کی کوشش کیجئے نمبر چھے اپنے بچے کی مالش کیجئے سکون بخش گرم مالش سے زیادہ آرام دہ چیز اور کیا ہو سکتی ہے بچوں کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہے اسی لیے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا بچہ وقت پر سوئے تو رات کے وقت پندرہ منٹ کی نفیس مالش کو معمول بنا لیجئے نمبر ساتھ اور آخری بات دھیمی آواز میں بات کریں اس کام کے لیے آپ کو کوئی ذہنی مشکت درکار نہیں کیونکہ سرگوشی کے انداز میں بچے سے باتیں کرنے سے بچے کو جلدی سو جانے میں مدد مل سکتی ہے نومولود بچے کے ساتھ سرگوشی یا دھیمی و نفیس آواز میں باتیں کرنے سے اسے وہ وقت یاد آ سکتا ہے کہ جب وہ آپ کے رحم کے اندر باحفاظت موجود تھا اور یہ اس کے لیے سکون بخش ثابت ہو سکتا ہے یہ تھی کچھ مختصر سی معلومات جو آپ اپنے بچوں کے اوپر لاغو کر کر انہیں نیند میں لا سکتے ہیں آپ ان طریقہ کار کو اپنا کر تو دیکھئے انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ ہوگا اگر آپ چاہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے مزید آنے والی ویڈیو کو حاصل کر سکتے ہیں